دوستو آج کی ویڈیو میں جو جانکاری ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں یہ پوری جانکاری کتابوں سے پڑھ کر ہی حاصل کی گئی ہے بہت سے لوگوں کو اس جانکاری کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ کمنٹ لکھتے رہتے ہیں آپ کو بتا دیں ہمارے چینل پر جو بھی جانکاری آپ کو ملے گی وہ کتابوں سے حاصل کر کے پڑھ کر ہی ہم یہ جانکاری آپ کو بتا دیں ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ سکھ اتحاس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں لاہور سے نکلنے کے پسچات کچھ ہی دنوں میں بابا بندہ سنگی نے سکھ فوج کو اکترد کر لیا کچھ سمیں جمہو کشمیر میں بتانے کے پسچات بندہ سنگی نے دوبارہ سے پنجاب کی اور رکھ کیا بندہ سنگھ مارچ سترہ سو کیارہ کے پہلے ہفتے میں ہی جمہو کشمیر کی سرحدی چونکیاں رائے پور اور بہادوپر کی سیمہ میں پہنچ گیا ان دنوں میں جلندھر دعابہ کی رائے دھانی سلطانپور کا فوجدار شمش خان اپنی چاچا کتب الدین کے پاس آیا ہوا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ سکھ فوج پہاڑوں میں گھوم رہی ہے تب ان دونوں نے اپنی فوج لے کر سکھوں کی طرف کوچھ کر دیا انہوں نے پہلے بھی اکتوبر سترہ سو دس میں راہوں اور سرہند میں سکھوں کو ہرائیا تھا اسی بات کے گھمنڈ میں سکھوں کے پیچھے چل پڑے سکھ اس سمیں جنگ کے لیے تیار نہیں تھے اسی لیے تھوڑی سی لڑائی کے پسچات سکھ وہاں سے چلے گئے بائیزد خان اور شمش خان نے زیادہ دور تک سکھوں کا پیچھا نہیں کیا اصلیت میں سکھ وہاں سے بھاگے نہیں تھے یہ تو ان کی ید نیتی تھی اس ید نیتی کا نام دھائی فٹ کی لڑائی ہے جب سکھوں نے دیکھا کہ پتھان جرنیل اپنے آپ کو ویجیتہ سمجھ کر سست ہو گئے ہیں تب سکھوں نے پیچھے مڑ کر ان پر حملہ کر دیا سکھوں کے دوارہ کیے گئے اس حملے میں شمش خان موکے پر ہی مارا گیا اور ویجیت خان بہت جکمی ہو گیا تھا اور تیسرے دن وہ بھی مر گیا ان دونوں کی لاشوں کو کسور میں دفنا دیا گیا اس لڑائی میں سے سکھ فوج کو شمش خان اور کتبودین کے دھیرے میں سے بہت سے ہتھیار اور بہت سا سامان بھی ملا بادشاہ کو اس بات کی سوچنا تقریباً ایک مہینے کے بعد تیس اپریل ستارہ سو دس کے دن روپڑ میں ملی بادشاہ کو یہ سوچنا بھی دی گئی کہ سکھ فوج کی گنتی پچیس ہجار کے قریب تھی کتبودین کے مارے جانے کے پسچات بادشاہ نے سرہند کے صوبے دار ہیروز خان میواتی کو سرہند سے بدل کر جمہو کا فوجدار بنا دیا اور اس کے ستان پر گازی خان کو سرہند کا صوبے دار بنا دیا گیا مارے گئے وائزید خان کے پاس ایک ہزار پیدل فوج اور پانسو گھرسوار کی فوج تھی اس کے ساتھ ہی مارے گئے اس کے بھتیجے کے پاس پانسو پیدل سپاہی اور سو گھرسوار فوج تھی اور وہے جلندر بست میں سلطان پر کا صاحب کا فوجدار تھا ستارہ سو دس کی شروعات میں ہی اسے اس پدوی سے ہٹا دیا گیا تھا پھر چار اگست ستارہ سو دس کے دن بادشانہ نکودر میں لوٹ مار کرنے کے دوش میں اس کی فوج میں کمی کر دی تھی اسے جو خطاب بادشانہ دیا تھا جس کا نام خطاب کھانی تھا وہے بھی بادشانہ واپس لے لیا تھا پرانتو راہوں اور سرحاند میں سکھوں کو ہرانے کے بعد اور اس کے پسچات بھی مہیم کو لگتر چرانے کے لیے اس کو اور اس کے چاچا کتب الدین دونوں کو ان کے عہدے واپس دے دیے گئے شمش خان نے بائیس بار سکھوں سے تکر لی تھی عہدہ واپس ملنے کے بعد ایک مہینے کے اندر اندر ہی سکھوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا دو اپریل ستارہ سو گیارہ کو سیف خان کو سلطان پور کا فوج در بنا دیا گیا اور لکھی جنگل کا چارج بھی سلطان خان کو دے دیا گیا اور اس کی فوج میں بھی بڑا اتری کر دی گئی ایک ہجار سے بڑا کر اس کی فوج چودہ سو کر دی گئی اور دو لاکھ انام کے طور پر بھی دیا گیا اور ان سبی کو سکھوں کے خلاف مہیم میں شامل کر دیا گیا شے مارچ کو بادشاہ کو سوچنا ملی کہ بندہ سنگھ کا کافلہ لاہور کی اور آ رہا ہے یا سوچنا ملنے کے پس چاہت بادشاہ نے محمد خان کو چودہ ہجار کی فوج دے کر بندہ سنگھ کی اور بھی دیا اور بادشاہ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سکھوں کی گنتی پچیس ہجار کے قریب ہے بادشاہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ سکھ فوج لاہور سے چالیس پینتالیس کلومیٹر دور پڑا بڑال رہی ہے اور انہوں نے ایک قلعہ بھی بنا لیا ہے سکھوں نے رابی دریا کے کنارے پر پہاڑ کے نزدیک پچیس کلومیٹر چوڑے اور دس کلومیٹر لمبے علاقے میں اپنے تھانے قائم کر لیے ہیں اور اس علاقے کے زمیدار سکھوں کا ساتھ دے رہے ہیں پندرہ اپریل کو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بلاسپور کے رازہ نے سکھوں کے ساتھ دوستی کر لی ہے جس کے قارن راجہ سکھوں کو اپنی ریاست میں پناہ دے گا یدی مغل فوج نے سکھوں کا پیچھا کیا تب یہ راجہ مغل فوج کا راستہ رکے گا نومبر ستارہ سو دس میں بندہ سنگھ لوگر قلعے میں سے بچ کر نکل گیا اس کے بعد بہدر شاہ کی طرف سے سکھوں کے قتلیام کا حکم جاری کیا گیا جس کے پسچات سکھوں کے ہاتھوں سے دوابہ اور جمہو کے فوجداروں کا مارا جانا اس سمیں سکھ اور مغل حکومت کے لیے بہت بڑی گھٹنائے تھی ان دنوں میں بھائی مانی سنگھ گروہ کا چک امریس سر میں تھے ان دنوں ان کے دوارہ ایک خط 20 اپریل ستارہ سو گیارہ کو سندرکور کو لکھا گیا اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے پرنتو یہ خط جھوٹا ہے کیونکہ اس خط پر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے 20 اپریل ستارہ سو گیارہ یدی بندہ سنگھ جی کے لوگر قلعے میں سے نکل جانے کی تاریخ دیکھی جائے تب بھی یہ تاریخ غلط ہے کیونکہ بابا بندہ سنگھ بہادو 30 نومبر ستارہ سو دس میں لوگر قلعے میں سے بچ کر نکل گئے تھے یہ گھٹنا اس سے پانچ مہینے پہلے کی ہے اس گھٹنا کے بارے میں سبی کو اسی سمیں ہی معلوم ہو گیا تھا یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ منی سنگھ جی کو اس گھٹنا کے بارے میں پانچ مہینے کے بعد پتا چلا کیونکہ اسی سمیں سے ہی مغل خوج بندہ سنگھ جی کے پیچھے لگی ہوئی تھی دوسری یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ بندہ سنگھ بندن مکت ہو کر بھاگا تھا کیونکہ بندہ سنگھ کبھی بھی کسی بندن میں نہیں تھا تیسری ادھارن اس چٹھی میں سارے شبد الگ لگ لکھے ہوئے ہیں جو اس سمیں تو کیا اس سے پچاس سال بعد بھی نہیں لکھے جانے لگے تھے چوتھی ادھارن یہ چٹھی کسی باریک نب سے لکھی ہوئی ہے جو اس سمیں شروع ہی نہیں ہوئی تھی اسی لیے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چٹھی کسی نے ساجش کے تحت بعد میں لکھی ہے ستارہ سو گیارہ میں رائے پور اور بہادر پور کی جیت کے پسچات سکھ فوج نے کلاناور اور بٹالہ کی طرف رکھ کر لیا بندہ سنگھ کے بٹالہ میں پہنچنے کی خبر جب وہاں پر رہنے والی لوگوں کو معلوم ہوئی تب وہاں کے امیر وزیروں نے اپنا سارا دھندولت اکٹھا گکے بٹالہ شہر کو چھوڑ کر لاہور کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تب بٹالہ شہر میں سید محمد فضل قادری اور شیخ احمد دونوں مشہور شکشیتیں بٹالہ میں ہی رہتی تھی سید محمد فضل قادری نے بٹالہ میں اپنا ایک مدرسہ بھی کھول رکھا تھا پرانتو سید محمد سکھوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے نقصان کرانے کے حق میں نہیں تھا پرانتو شیخ احمد بندہ سنگھ کو بڑی سے بڑی ٹک کر دینا چاہتا تھا بندہ سنگھ نے بٹالے پر حملہ کرنے سے پہلے چھے کلومیٹر دور بٹالہ میں اپنا پڑاو ڈالا اگلے دن صبح ہونے سے پہلے ہی سکھ فوج بٹالے کے ہاتھی دروازے کے پاس پہنچ گئی شیخ احمد نے شہر سے باہر آ کر سکھ فوج سے ٹک کر لی پرانتو بے بہت جلد ہی مارا گیا شیخ احمد کے مارے جانے کے پسچات سکھ فوج کے لئے کے دروازے توڑ کر شہر میں پرویش کر گئی شہر میں پرویش کرنے کے پسچات سکھ فوج نے امیروں کے گھر لوٹ لیے اور قاضی عبدالحق کا محلہ اور ساری حویلیاں لوٹنے کے پسچات جلا دی کلانو اور اس سمیں لاہور کے علاوہ ماجے کا سب سے بڑا شہر تھا یہ وہی شہر تھا یہاں پر پندرہ سو پچپن میں اکبر کی تاج پوچھی ہوئی تھی اس شہر میں ایک شاندار قلعہ اور بہت سی بڑی بڑی حویلیاں تھی یہاں کا فوجدار سرہب خان تھا اور کانو کو ایک ہندو سنتوک رائے تھا وہ دونوں بندہ سنگھ کا حملہ جھیل نہیں پائے سنتوک رائے کے بھائی انوک رائے نے بندہ سنگھی سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تب وہ تینوں بڑی طرح سے جکمی ہو گئے اور اپنی جان بچاتے ہوئے لاہور کی طرف بھاگ گئے ان کے ستان پر بندہ سنگھی نے سکھوں کو فوجداری اور دوسرے عودے دے دیئے کلانور اس سمیں بہت بڑا شہر تھا اس شہر کے بارے میں اس سمیں ایک کہابت بھی کہی جاتی تھی جس نے دیکھا نہیں لاہور وہ دیکھ لے کلانور یہ شہر اتنا بڑا تھا اس میں سینکڑوں مسجدیں تھی اس سمیں اس شہر میں ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان رہتے تھے بندہ سنگھ نے کلانور پر قبضہ کرنے کے بعد بھی کسی بھی مسجد یا مسلمان کے کسی بھی ستھان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بندہ سنگھ نے دربار لگا کر یہ بات بھی سپشت کی ان کی لڑائی مسلمانوں سے نہیں بلکہ ظالم پتھان اور مغل حکومت کے خلاف ہے بندہ سنگھ کی یہ بات سننے کے بعد مسلمانوں نے سکون کی سانس لی کیونکہ عام انسان اس سمیں ان ظالم حاکموں سے بہت پریشان تھا بندہ سنگھ کے وچار سننے کے اپران ان مسلمانوں کے دل میں بندہ سنگھ اور خالصہ فوج کی عزت اور بڑھ گئی اور ہزاروں مسلمان لڑکوں نے بندہ سنگھ جی سے فوج میں بھرتی ہونے کی خواہش یاہر کی بندہ سنگھ جی نے بڑا دل دکھاتے ہوئے مسلمانوں کو بھی اپنی فوج میں نوکریاں دے دی 28 اپریل 1711 کے دن جب بادشاہ نے روپر سے ستلو دریا پار کیا بادشاہ کو ہدایت الکھان نے بندہ سنگھ کے بارے میں بھاگبتی دا سرکارے کی ریپورٹ بادشاہ کے سامنے پیش کی اس ریپورٹ میں یہ لکھا تھا بندہ سنگھ کا پڑاو 19 تاریخ 26 اپریل 1711 تک کلانور کے قصبے میں تھا اس نے ورچن دیا ہے اور اقرار بھی کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا اس لیے جو بھی مسلمان اس کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے اسے تنکھا بھی دی جاتی ہے اور اس کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے بندہ سنگھ نے انہیں خطبہ اور نواز پڑھنے کی اجاجت بھی دی ہوئی ہے اور اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ پانچ ہزار مسلم اس سکھ باگی کے نوکر بن چکے ہیں اجان اور نواز کی اجازت ملنے کے قارن مسلمان ان باگیوں کی فوج میں سکون محسوس کر رہے ہیں ان دنوں میں بادشاہ کو کبھی کبھی سکھوں کی ہار کی خبریں بھی مل جاتی تھی پرنتو وہ پھر بھی بہت ڈرہ ہوا تھا بادشاہ کو بندہ سنگھ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا پرنتو 13 مایس 1311 کے دن کیشو راؤ کے دوارہ بھیجی گئی خبر میں انہیں یہ معلوم ہوا کہ سکھوں نے راوی اور بیاس کے بیچ والے علاقے میں اپنے ٹھکانے بنا لیے ہیں اس علاقے کے بہت سے پتھان جرنیل اور زاگیرداروں کو قتل بھی کر دیا ہے اور ان کے کھجانے پر بھی اپنا قبضہ کر لیا ہے بہدر شاہ کو اپنے مارے گئے جرنیلوں کا بہت زیادہ افسوس ہوا تھا سکھوں کے خلاف جنگ کی محیم میں جانے کے بدلے میں بادشاہ نے جمہو کے زمیدر کرپال دیب دورپور کے زمیدر دیا دھما اور زمیدر ادیت سنگھ بندیلا کوٹلا کے زمیدر صدات خان تلوارہ کے زمیدر کے علاوہ گیارہ اور زمیدروں کو انعام دیئے جن میں سے زیادہ تر ہندو تھے ان زمیدروں کو گجر بردار خواجہ سلطان اور رجوڑی کے زمیدر سید عظمت اللہ خان کے دوارہ خط بھیجے گئے کہ سکھوں کو ختم کرنے والی محیم میں ساتھ دیں پچیس اپریل کو بادشاہ نے اشرف خان کو ہریانہ جو اس سمیں ہوشیار پل گوا کرتا تھا وہاں کا فوجدار بنا دیا اور اسے بھی سکھوں کے خلاف محیم پر بھیج دیا گیا اسی دن آتش خان کو تھانے کا انچاج بنا کر ستلوج پار سکھوں کے خلاف محیم پر بھیج دیا گیا اٹھائیس اپریل کو بادشاہ کو سوچنا دی گئی کہ بیس اپریل کو سکھ فتی آباد میں تھے وہاں کے تھانے دار اور زمیدر عیسیٰ خان نے مل کر سکھوں کے ساتھ جبردست کر لی جس میں بہت سے سکھ مارے گئے تھے بادشاہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ پانچ ہزار سپاہی سکھوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہیں پانچ مئی کو بادشاہ نے محمد آمین خان کو شاباشی دی اور سکھوں کے خلاف محیم میں شامل ہونے کے قارن اسے انعام بھی دیئے گئے اسے دوبارہ سے سکھوں کے خلاف محیم پر بھیجا گیا اور نو ہزار سپاہی بھی دیئے گئے نو مئی کو بادشاہ کو سوچنا ملی کہ بندہ سنگھ بہادر بیاس دریا کے نزدیک تھا پر انتو بادشاہ کی فوج کی خبر ملتے ہی وہ جنگل کی طرف چلا گیا چودہ مئی کو بادشاہ نے تلون کے زمیدار مغل بیگم خان درنب خان عبدالسمد خان اور انعید خان کو بھی بندہ سنگھ کے خلاف محیم پر بھیج دیا اس کے علاوہ انعام خان والا شاہی کو بھی حکم ہوا کہ وہ محمد عمین خان کے ساتھ شامل ہو جائے اور سکھوں کے خلاف چل رہی محیم میں یوگدان دے پندرہ مئی کو بادشاہ نے عبدالسمد خان کو جو بادشاہ کا سمدی تھا محمد عمین خان اور باپ زکریہ خان کو بھی محمد عمین خان کے ساتھ سکھوں کے خلاف چل رہی محیم میں بھیج دیا اٹھارہ مئی کو بادشاہ کو بھگمت دا سرکارے کی بھیجی گئی ایک سوچنا سے پتا چلا کہ بندہ سنگھ بیاس دریا سے تقریباً بیس کلومیٹر دور اپنا پڑاو ڈال رہا تھا تب شاہی فوج نے دریا پر پل بنانے کی کوشش کی پرنتو سکھوں نے تیروں اور بندوقوں سے ایسا حملہ کیا انہیں پل بنانے ہی نہیں دیا انیس مئی کو بادشاہ نے ایک حکم ذری کیا محمد عمین خان کو دس بندوقیں تین سو تیر پچاس مند سکھا سات درگزے دو ہزار بندوق چھی اور بھیجے جائیں اسی دن بادشاہ نے اسے اسی دن بادشاہ نے اسے کھجانے میں سے ایک لاکھ روپیہ ایڈوانس میں جاری کیا بادشاہ نے دولت بیگم خان سالے خان اور فتح اللہ خان کو بھی محمد عمین خان کے ساتھ محیم پر جانے کی عزازت دی اس کے علاوہ اسی دن سرور خان اسلام خان بہادر کلیچ محمد خان بہادر محاوت خان بہادر مسلم خان بہادر اجنبی خان بہادر بکشی الملک اور مرجا شاہ جان خان کو بھی سکھوں کے خلاب محین پر جانے کا حکم ذاری کیا آج کے اس بھاگ کی سماپتی ہم یہی پر کرنے والے ہیں پھر ملیں گے ایک اور نئی اعتحاسک جانکاری کے ساتھ جانکاری اچھی لگی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے